دشا کیس میں ایک کے بعد نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں جس ورے سے یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ دشا کا کیس بھی سشانت کے کیس سے ضرور نہ ضرور کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے اور جنہوں نے دشا کو روہن روئے کے فلیٹ سے فیکا انہوں نے ہی سشانت کو بھی مارا ہے وہ اسی کیس کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ دشا کو جس دن فیکا گیا یعنی کی 7 اور 8 جون کی رات کی سبھی انٹری انٹری ریزیسٹر سے پوری طرح سے گائب ہیں اور جو سیکیورٹی گارڈ 7 اور 8 جون کی رات کو وہاں موجود تھا اسے بھی گاؤں بھیج دیا گیا ہے اسی کے ساتھ 7 اور 8 جون کی سبھی ویڈیو ریکارڈنگز بھی پوری طریقے سے ڈسٹرائی کر دی گئی ہے یعنی کی انہیں بھی پوری طریقے سے گائب کر دیا گیا ہے جس طرح سشانت کے گھر کی ویڈیو ریکارڈنگز کو گائب کر دیا گیا تھا وہیں سب کو دیکھتے ہوئے دھیڑے دھیڑے شک یقین میں بدل رہا ہے کہ دشا اور سشانت کا کیس کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا اور اسی وجہ سے دشا کے کیس کو اتنے زیادہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اگر دشا کیس کے اروپی سامنے آ گئے تو سشانت کے اروپی بھی خود بخود سامنے آ جائیں گے اسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ سے مشنا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹر سب ڈیٹ ساکھا آپ کے �یرے کارٹ ساکھا آپ کے حدا سب سے ملات کارٹ ساکھاً آپ کے ساتج کارٹ ساکھا آپ whatan can